موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری ناظرین او آئی سی کا اٹھالیسوہ اجلاس یعنی کانسل اجلاس جاری ہے پاکستان کو ایک اس حوالے سے شرف حاصل ہوا ہے پاکستان کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے اور اس سے پہلے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹیم بھی بتایا تھا کشمیر فائل کے نام پہ ایک مووی بنائی ہندوستان نے جس میں کشمیر کیا غلط تشخص پیش کرنے کی کوشش کی دوسری جانے پاکستان کے ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور وہ تھی سیکیورٹی کانسل یعنی یو این میں عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا اسلامفوبیا کے حوالے سے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی جو اسلام آباد میں سیاسی درجہ حرارت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور سیاسی چپکلش آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اتنے اہم اجلاس اور اتنے اہم ایونڈ میں نہ صرف آپوزیشن بلکہ حکومت کو بھی مورود الزام ٹھہراؤں گا کہ حکومت نے بھی ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے اور حکومت سکسی تری اے کو لے کر عدالت پہنچی بھی ہے اس کی تشریح کی باتیں کر رہی ہے کبھی وہ ستائیس تاریخ کو دھرنا دینے کی بات کرتی ہے آپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہو آپ او آئی سی کا جو ہے اجلاس بلا کے دکھائیں لیکن اس اجلاس کی اہمیت افادیت اور ٹائمنگ پہ آج ہم بات کریں گے اتحاد انصاف اور ترقی کے لیے شراکتداری کا قیام اس کی تھیم ہے اور یو این ارب لیگ خلیجی تاؤن تنظیم کے نمائندے بھی اس میں شریک ہیں پندرہ ممالک بحیثیت مبسر اس میں شریک ہونے جا رہے ہیں اور پھر دوسری اگر ہم دیکھیں تو اجلاس میں مسئلہ کشمیت فلسطین امہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس پر بات ہونے جا رہی ہے لیکن اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا اس وقت ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے کیوں ہمارے سیاستدان ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور ایسے حالات میں تھوڑا سا معاملات کو بگاڑ کی جگہ اس میں ایک صدہار لانے کی ضرورت تھی اور ایک رائٹ ڈریکشن ہونی چاہیے تھی لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اس اجلاس کا کیا امپیکٹ ہوگا اوورال جو صورتحال اس وقت اغوانستان میں ہے کشمیر میں ہے فلسطین میں ہے تیونیز شام الجزائر لیبیا جو امہ کو چیلنجز درپیش ہیں یوکرین کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے اور انٹرنیشنل ہی ہمارے اور بہت سارے سینکشنز کے خطرات ہیں معاملات ہیں اسٹرن ویسٹرن بارڈر کے چیلنجز ہیں ان تمام ترمور پر بات کریں گے تعرف کرواتے چلیں سلامباد سٹوڈیوز میں ہمارے صحت موجود ہیں نائلہ چوہان فارمر ایمبیسیڈر ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جنرل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں نائلہ چوہان صاحبہ جس طرح جنرل صاحب نے بھی پیٹریٹیزم کی بات کی خوب الوقت نہیں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا اس کا کرائٹیریہ ہے یعنی آپوزیشن گورنمنٹ سٹیم دونوں مل کر انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ او آئی سی پہ فوکس ہونا چاہیے آپ بھی عدالت عظمہ میں آج بھی ہمارے پارلیمنٹیرین نظر آ رہے تھے کیابنٹ میٹنگ ہو رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے ایک نے اقتدار بچانا ہے دوسرے نے اقتدار حاصل کرنا ہے او آئی سی کا اتنا غیر معمولی اجلاس پاکستان کو دوسری مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا ہے اور ایک ڈپلومیٹک پریشر اور ایک ٹیکٹس کے طور پر ہمیں سے استعمال کر سکتے ہیں اغوانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت جو سیریعہ کے معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے جو امہ کو کرائسز ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک سوفٹ ایمیج کے لیے لیکن ہماری ڈریکشن ہی ہو رہے بہت شکریہ دیکھئے میں جو ہمارے اندرونی سیاست ہے اس کو او آئی سی کے ساتھ لنک کرنا نہیں چاہوں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہے جس پارٹی سے بھی ہو وہ بھی اس کا حساس کریں گے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ پاکستان کے ایمیج کی بات ہے یہ امہ کی بات ہے تو ہمیں اپنی ذات اور اپنے جو سیاسی مفادات ہیں ان سے باہر نکل کے ضروری ہے کہ سوچیں لیکن جہاں تک او آئی سی کا ہے یہ غیر معمولی نہیں یہ مطلب اس کا فورٹی ایٹ سیشن ہے غیر معمولی لاسٹیئر ڈیسمبر میں ہوا تھا افغانستان ہمارے لیے اس لیے کہ ایسے حالات میں تو غیر معمولی ہے نا ہمارے بڑے ہم اس کی بینیفیشری ہو انشاءاللہ ساری امہ ہوگی جو اس کا ایجنڈا ہے وہ انہوں نے ڈیسائٹ کیا واہ ہے جو اس کے ایشوز ہیں یہ دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا اس میں جو ہے یونٹی بھی ہے جسٹس بھی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہے یعنی کہ سب سے پہلے تو جیسے آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اتحاد نہیں امہ میں بھی اتحاد نہیں ہے تو وہاں بھی ہمیں اتحاد پہ کام کرنا ہے اور جہاں تک انصاف کی بات ہے تو آپ دیکھئے کہ کشمیریوں کو کہاں انصاف ملا ستر سال سے زیادہ ہو گیا ان کا مستہ پرانا فلسطین کو کہاں ملا اوائی سی کا بیسک جو نائنٹین سکسی نائن میں جب اسٹیبلش ہوئی تھی تو فلسطین کے مسئلے کے ساتھ الکسہ کے مسئلے کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہوئی تھی سو وہ جو مسائل ہیں وہ ابھی بھی اجنڈا میں ہیں لیکن جیسے کہا گیا کہ حریت کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کا یہ ساری دنیا کا جاننا کہ وہ آ رہے ہیں اور ہندوستان کا اس کے اوپر ری ایکشن جو ہے وہ بزاتے خود آپ کی جیت ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک سفارتی فتح جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ہندوستان ہمیں آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو ہماری ایک ڈیپلومیٹک بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون ون سیچویشن نظر آ رہی ہے اور اوورال دیکھیں تو اخوانستان کی صورتحال پر بھی کہتے ہیں اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور آج ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو او آئیسی کا وہاں پہ دفتر تھا وہ غیر فعل تھا اسے بھی فعل کر دیا گیا ہے جی بلکل یہ مطلب میں اس کو دیکھیں ہم جب یہ ایگو ٹرپس لیتے ہیں تو وہ زیادہ ہمارے مفاد میں نہیں ہوتا ہماری جو ڈیپلومسی ہے الحمدللہ بہت کامیاب ہے آپ دیکھیں کہ وہ اسلامفوبیا کی بھی جو ریزولوشن ہوئی کنسنسز کے ساتھ اڈاپٹ ہوئی لیکن اس میں ان سارے او آئیسی ممبرز کی سپورٹ شامل تھی بلکل اور جنہوں نے اس پہ اتراز کیا وہ ہندوستان تھا فرانس تھا اور کچھ ایسے وہ مالک اور اس تو شرکت ہی نہ کر سکا نا اس کے تو یہ مسئلہ تھا لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی آپ کی ایک کامیابی تھی کہ آپ نے جو سپیر ہیڈ کی ریزولوشن وہ دنیا نے ایڈاپٹ کی ایون دوست جن کو اس پہ جو ہے وہ اتراز تھا ان میں بھی جسارت نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف کچھ کرتے ایڈاپٹ ہوئی وہ ریزولوشن اور ابھی بھی جب یہ اجلاس انچاللہ یہاں ہوگا تو اس میں اب دیکھیں وہ جو سر آپ نے روس کی بات کی امریکہ جو ہے بائیڈن جا رہے ہیں یورپ ایو کے لیے ملنے کے لیے نیٹو کے ساتھ ملنے کے لیے یوکرین کا جو مسئلہ چل رہا ہے روس اور چین کی جو آپس میں دوستی ہے اور ایلائنسز ساری دنیا کے بدل رہے ہیں ان بدلتے ایلائنسز میں کیا او آئی سی جو کہ دنیا کی دوسری بہت اہم سوال ہے بزرگ ترین اوگنائزیشن ہے 57 میمبرز ہیں اس کے وہ اس نئے انٹرنیشنل آرڈر میں اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی جگہ بناتی ہے ملکل ٹھیک ہے اس اجلاس کی اہمیت میرے نظریہ میں یہ بھی ہوگی ٹھیک ہے یہ او آئی سی جو ہے اس کی ڈومین کی بات کریں یا اس کی پاور کی بات کریں تو وہ اس میں ابتدا کر سکتی ہے اور انہوں نے ماسکو اور بیجنگ کی طرف جنرل صاحب نے اشارہ کیا انہوں نے ایک اندیا بھی دیا ہے کہ اگر آل انکلوسیف ہو کیونکہ سرگیل عروف جو ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آل انکلوسیف گورنمنٹ ہو اور تمام شراکردار سٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں شامل کیا جائے تو ہم فوری طور پر ریکنائز کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے پہل کر لی تو پھر ہمارا کیا ڈپلومیٹک کہاں ہم کھڑے ہوں گے ہم ڈپلومیٹک نومز کی بات کرتے ہیں بین الاقوامی قوانین کی بات کرتے ہیں کہیں پہ ہم صفارتی عذاب کے آرے آ جاتا ہے معاملہ ہوتا کیا ہے وجہ کیا ہے کیوں ہم پہل نہیں کر رہے ہیں نہیں دیکھئے ہم اس میں بہت سوچ سمجھ کے کام لے رہے ہیں ہم ریجنل کنٹریز کا بھی حصہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ فورنڈ منسٹر نے پہلے ساری ریجنل کنٹریز کو وزٹ کیا تھا بیفور در ایکسٹر آردنری سیشن آب در اوائی سی سو ریجن کا بھی ہم حصہ ہے اور ادھر ہم ایکٹیو لی رول پلے کر رہے ہیں اور اوائی سی کا بھی حصہ ہے بہت سی ذمہ داریا جو ہے وہ افغانستان میں جو مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی سوچنی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اقتماد کرنے ہیں to be able to be recognize کیونکہ یہ صرف دنیا کا ہی مسئلہ نہیں ہے افغانستان کا بھی مسئلہ ہے کہ ادھر جو ابھی leadership ہے وہ کس طرح سے آگے چلتی ہے کس طرح سے وہ inclusive ہوتی ہے کن لوگوں کو شامل کرتی ہے ملک کی ترقی کے لیے کیا کرتے ہیں تو ابھی ساری دنیا تو یہی میار نیٹو کے لیے یا دیگر ممالک کے لیے ان کے لیے نہیں تھا کہ ہم سے مطلب آگا طالبان سے ہماری تنی زیادہ توقعات ہیں کہ جی وہ انسانی حقوق پر بھی فوراں عمل درامہ شروع کر دیں خواتین کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں وہ سب کو اپنے ساتھ شامل بھی کر دیں جبکہ یہ کام اشرف غنینے اور حامد کرزینے نہیں کیا انہوں نے ہلمن سے کندھار سے کابل سے ویسٹرن سائٹ سے کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کیا لیکن وہ مال بٹورتے رہے اور نکل پڑے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو اب احساس ہو رہا ہے وہ مانتے تو نہیں کہ وہ ہار ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ خود دنیا نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے پر وہ دیکھیں کنفیوز نہیں کرنا چیزوں کو وہ جو انہوں نے کیا وہ ایکسپوز ہوئے لیکن اب جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے ان کو بہت محتاط ہو کے آگے چلنا ہے بکوز ان کو ساری دنیا سے امداد کی ضرورت ہے چاہے وہ اوائی سی کے فورم میں ہو چاہے وہ ریجنل کنٹریز کے فورم میں ہو اچھا نائرہ صاحبہ کیونکہ آپ کی سفارتی خدمات ہیں اور آپ نے کئی ممالک میں ایز ایمبیسٹر آپ رہی ہیں پاکستان کی ایک موثر آواز رہی ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ اس اوائی سی کا سمیٹ اگر اس کے ایک جائنٹ ڈیکلیریشن سامنے آتا ہے اور پرامن طریقے سے یہ ہو جاتا ہے اور اس میں بھارت تو خیر ابھی کوئی رکاوٹ پیدا بھی نہیں کر سکتا وہ تو ہمیشہ رکاوٹ پیدا کرنے تو اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا اوورال کیا ایمپیکٹ ہوگا اس کا بہت سٹرونگ ایمپیکٹ ہوگا ایک تو یہ کہ جو مطلب ہم نے تھیم بنائی ہے وہ بہت اہم ہے جو جو اس میں کمیاں ہیں وہ سب اس میں لکھی گئی ہیں یونٹی بھی جسٹس بھی ڈیولپمنٹ بھی اور جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ جی کس طرح سے جو ہے وہ آپ اسسسٹنس دیر سکتے ہیں تو اس میں اسلامیڈیولپمنٹ بینکٹ کا بھی بڑا رول ہوگا اور یہ او آئی سی کے سیشن میں یہ باتیں ہوں گی کہ صرف افغانستانی نہیں اور بھی بہت سے اسلامی ممالک ہیں جو ابھی ترقی پذیر ہیں جن کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلنا ہے اور بے شک جب میمبر کانٹریز ہم کوئی بھی انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہو تو اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن آپ دیکھیں یون کا بھی اتسان کرٹسیزم ہوتا ہے او آئی سی کا بھی ہوتا ہے کیونکہ جب میمبرز اکٹھے ہوں اور کنسیمسس کا ایک کونسپٹ ہو تو ہر میمبر کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ سب کے مفادات ایک ہی ہوں ٹھیک ہے او آئی سی میں ایک کومنالیٹی جو ہے وہ سب سے دائے میں وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے ہمارا مذہب ہے اسلام ہے پیسڈنٹ سٹ ہوا ہے اور اوورال اس کے ایک کریٹیریہ رکھے ہیں نائلہ صاحب اب آپ نے کرنا ہے تھوڑی سی انلائٹنگ پر بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب نے انلائٹنگ موڈریشن ایک تھیم کے ساتھ وہ آگے بڑے ایک اسلامی آئیڈیالوجی ہے دو ہی سٹیٹ بنی ہے جن کے بارے میں سب کو پتا ہے پاکستان اس ون آف دیم کے جو کہ ایک اسلامی نظریاتی ایک سٹیٹ بنی تو اگر ایک ویسٹ نے ایک میار سیٹ کر دیا لیبرالیزم کا یا انلائٹنگ موڈریشن کا انلائٹن کا یا موڈریٹ سوسائیٹیز جو ہے کیا ہم اس کو اندر اپنے زم کر کے ہی ترقی کریں گے یا ہماری آئیڈیالوجی جو ہے اسی کے اندر ہم رہ کر جو ہے ترقی کے عاداف حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے اس بات کو الوسیڈیٹ کیا کہ اب جو ہے وہ جو پرانے کانسپس تھے وہ چینج ہو رہے ہیں اور ویسٹ جو ہے اس کو اب ان کے اندر جو ایروزن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اب وہ رول موڈل نہیں رہے آپ کے لئے اور آپ کی جو اپنی قدریں اسی لئے جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ یہ جو 48 سیشنیز کی کیا اہمیت ہے اس کی یہ اہمیت ہے کہ this is once that all the member countries کٹھے بیٹھ کے وہ سوچیں گے کہ اب یہ جو چینجنگ ڈائنامکس ہیں ان میں ہم کس طرح سے آگے بڑھیں کیا ہم اپنی اسلامی قدروں کو کس طرح سے کیونکہ اسلام جتنا میرا خیال ہے کہ ڈیولپڈ اور مورڈن ریلیجن شاید کوئی اور نہ ہو نہ ہو لیکن ہم اثر حاضر کی تقاضوں سے ہم آنگ نہیں ہوئے ہماری غلطی ہے ایکزیکٹی کیونکہ میں حمومان دوستوں سے مزاق کرتی ہوں کہ we have adapted اسلام we haven't adopted اسلام بالکل ایکزیکٹی آپ اس میں جو ہے امید ہے کہ اس سیشن میں بہت کامیابی انشاءاللہ بہت کامیابی نائلہ چوہان صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر مناور سین صاحب آپ کا بہت شکریہ لیفنی جنرلیٹر ہمجھے شیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی